کیوں بیان ہو گیا ہے میرے پیارے تیزوں میرا کیا قطورہ آپ مجھ پر نراض ہو جائیں یا آج میرے ناد خان نے یہ بات کہہ دیا آپ اس پر نراض ہو جائیں یہ کتاب مرگی مکرمہ سے میں لیا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے نام نومن وولو صدقو بینہو صلی اللہ علیہ وسلم حیون جردہ وفی کبھی ہمارا ایمان ہے ہم تزدیق کرتے ہیں کہ پاک پہنمبر اپنی قبر مبارک میں جندہ ہے آپ کو رضو پہ جائے جاتا ہے میں جسد اٹھاری بھلاتا بھر رضو بارک محمد کے سکمہ در کمچی نہیں کھاتا کی ساری کائنات کے مسلمان اس مسئلے پر مرتفق ہیں جو یہ مسئلہ نہیں مانتے وہ اپنے مسئلے کے ساتھ یہ لفت دکھا دیں تو میں اپنے مسئلے سے توبہ کر دوں بلہ جمعہو علیہ ذا لکھائی اس پر اجماع علیہ حضہ اس مسئلے پر اجماع ہے جو اپنے مسئلے کے مطلق مفسرین اور محدثین کی کسی کتاب اجاز ہیں کہ اس پر اجماع ہے ہمارے مسئلے پر جو دوسری کتاب یہ عربیانی بھارا شہدہ آپ کو سمجھ نہ آئے تجھے یہ دارالوم دیوان کے شیخ و تفدیر ہیں آپ حضرات سے اور مجھ سے اس کو تو قرآن زیادہ پھمید آتا ہوگا جیب و دلگہ ہر سال اللہ کے قرآن دارالوم دیوان کے شیخ و تفدیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اہل السنت والجماعات کے تمام صلح اور خلق کا جس طریق سفاق ہے کہ حضرات عمیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں محضور عبادت ہیں ایب اور عدم کے حضرات متقلمین محدثین اور مبادرین اور یعارفین جس مرضوں پر متفقل رسالے اور مقالے لکھتے چلے ہیں سارے مفسر و محدث اس قسم کی بات لکھئے ہیں آل سنت کے پہلے پچھلے سارے متفق ہیں اور دوسرے مقام پر لکھا ہے سفاق دیسو دو سو پر کہ تمام اہل السنت والجماعات کا اجماعی عقیدہ ہے بس میں آپ کی تقریر ختم کر رہا ہوں بات بھی یہاں ختم کر رہا ہوں کلمت کے دن آپ نہ کہیں کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں تھا جا ایک پیغام پر جایا نہیں تھا میری بات نہیں ہے نار کھان کی بات نہیں ہے کسی ایک دیبندی کی بات نہیں ہے یہ کہتے ہیں تمام اہل السنت والجماعات کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ مصرات و اسلام وفاق کے بعد وفاق ان کی ہو گئی ہے آپ لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں اللہ کی بندو جہاں آخر کے توفر دے کہ ہم کہتے ان کی وفاق نہیں ہوئی جو انبیاء کی وفاق کا منکر ہے وہ کافر ہے بس آپ کا دل تھندہ چاک دھوم ہے بس محمد کی وفاق ہو گئی جو انبیاء کی وفاق کا قائل نہیں وہ کافر ہے بس تاکہ ہمارے عقابر مشایق و بدرگان دیر پر آپ بھی نراض نہ ہوں آپ کا دل تھندہ ہو جائے جو انبیاء کی وفاق کا منکر ہے میرے ندیر کو کافر ہے یہ مسئلہ وفاق کے بعد کا ہے کہ پاک پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق ہو گئی اور آہل سنت والجماعات کے تمام مشایق و بدرگان دین کا اجمائی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وفاق کے بعد تابعی قبر میں زندہ ہیں نماز اور عبادت میں مشغول ہیں یہ سارے علماء کا مردائق و بزرگان دین کا آہل سنت کا یہ اجمائی عقیدہ ہے سارے عدمت پر متفق ہے تو آپ پھر یہ نراض کیوں ہوتے ہیں خفی شو ظاہر کرتے ہیں پھر یہ حضرات مجھے کرتے ہیں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزور آدمی ہوں اور صبح و صبح میں دریعہ خان کے عراقے سہروانہ ہوا ہوں اگر اللہ میں پہنچایا تو کل میں نے جرہ اسمیل خان جا کر تقریر کرنی ہے کل مشایق سے بزرگان دین کے ارشاد کو متنظر رہتے ہوئے کل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کیونکہ یہ ہمارے مشایق کی جماعت ہے امیر شریعت سید اطاولہ شاہ سے بخاری 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 موسیقا 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 موسیقا